علاج اور دوا کی ضرورت نہ پڑے اس سے اچھا بھلا کیا ہوگا؟ لیکن سچ یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی ہر کسی کو دواوں سے ناتا جوڑنا ہی پڑ جاتا ہے بیماری ہوتے ہی سب کی چنتہ یہ ہوتی ہے کہ اسے اصلی اور سستی دوا مل جائے ایک نئی دوا کمپنی اپنے اتفادوں کے ساتھ جلد سامنے آنے والی ہے اس کمپنی کی لانچنگ اسی جھارکھن سے ہو رہی ہے جہاں چکے ساکھ شیطر کی سب سے بڑی یوجنہ آیوشمار بھارت کی شروعات ہوئی تھی تندرستی ہزار نیمت ہمارے بزرگوں نے یہ بات یوں ہی نہیں کہی آج کے دور میں ہر آدمی کی جو سب سے بڑی چنتہ ہے وہ اچھی سہت کو لے کر لیکن صحیح علاج اور اثر دار دوائیاں حاصل کرنا ایک بڑی چنوتی ہے عام آدمی کو اسی مسیبت سے چھٹکارہ دلانے کے لیے لانچی میں ایک دوہ کمپنی لانچ ہونے جا رہی ہے جس کا نام ہے میڈوہ امیر طبقے کے لوگ تو پھر بھی بے حساب پیسے خرچ کر کے اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں لیکن مناسب قیمت میں اچھی دوائیں مل جائیں تو یہ غریب طبقے کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں ہائی کالٹی اور واجب دام میڈوہ کمپنی کا سب سے زیادہ زور اسی بات پر ہے اور میڈوہ ہم لوگ یہاں پہ سٹارٹ کر رہے ہیں جو اگلے مہین ہیں بارہ تاریخ سے ہر جگہ پوری جھاکرن میں ہر جگہ اس کی دوائیاں ایبیلیبل ہوگی اور تمام طرح کے جو دوائیاں آپ روز مردہ کے جندگی میں اپنی یوز کرتے ہو وہ ہر چیز ایبیلیبل ہوگا ہماری کمپنی کے طرف سے اور ایفرڈیبل پرائیس اور ایفرڈیبل پرائیس اور ایفرڈیبل پرائیس مطلب ایسی کمپنی سے جو دنیا میں کہیں بھی پرودکٹ ڈے سکتی ہے بارہ مارچ سے میڈوہ کمپنی کے قریب پچیس پرودکٹ ہر جگہ اپلپ دھوں گے راجی ہی نہیں پورے جھارکن کے یواؤں میں اس بات کو لے کر خاصا اتصا ہے کہ میڈوہ کمپنی کے لانچنگ کے ساتھ ساتھ روزگار کے بے شمار موقع بھی پیدا ہوں گے ظاہر سے بات ہے راجی کے یوک یوتیوں کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہوگا یعنی اچھی سہت کے ساتھ ساتھ اچھی زندگی دینے میں بھی میڈوہ کا ہاتھ جوا پیلڈھی کے ساتھ ہوگا برجیش رائے آر نائن ٹی وی